چیمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے نیب آرڈننس کی متعدد دفعات غیر شرعی اور غیر اسلامی قرار دے دی ہے قبلہ آیاز نے کہا ہے کہ نیب آرڈننس کی متعدد دفعات شریعت سے متصادم ہے بے گناہ کو ملزم ثابت کرنا، وعدہ ماف گواہ بننا، پلی بارگن کی دفعات غیر اسلامی ہے ملزمان کوہتکڑی لگانا، میڈیا پر تشریر کرنا اور حراست میں رکھنا بھی غیر شرعی ہے نیب آرڈننس کی متعدد دفعات غیر اسلامی نیب آرڈننس کی کچھ دفعات جو ہیں یہ واضح طور پر غیر شریع اور غیر اسلامی ہیں اور اسلام کے ساتھ متصادم ہیں یہ جو دفعات اسلام کے ساتھ متصادم ہیں اور آئین کے ساتھ متصادم ہیں وہ ہے دفعہ چودہ ڈی، دفعہ پندرہ اے اور دفعہ چبیس، ٹوینٹی سکس کیونکہ ان کے مطابق بے گناہی ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے اسلام میں یہ ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ الزام لگانے والے کی ذمہ داری ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بچوں پر جنسی تشدد کے صد باب کے لیے تجویز کیا کہ ابتدائی مرحلے میں کیونکہ معاملہ ابتدائی مرحلے سے ضروری ہے کہ کنٹرول کیا جائے خصوصی پولیس سٹیشن یا کم از کم خصوصی سیل اس مقصد کے لیے قائم کیے جائیں اور دوسرے مرحلے پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اس گناونے جرم کے روکنے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کی بھی سفارش کی جو فوری اور جلد از جلد سمعاتی مراحل مکمل کر کے سخت سزا کے نفاس کو یقینی بنایا